سترہ رمضان المبارک اس مناسبت سے جنگ بدر کا واقعہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے حضور علیہ السلام کی زمانے میں سترہ رمضان المبارک ہی کو جنگ بدر پیش آئی تھی جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام نہتے اور کمزور ایک ہزار کے لشکر پر غالب آ گئے تھے اور اسلام کا اس جنگ کی وجہ سے بول بالا ہو گیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے اس کو آج ہم جان لیتے ہیں مکہ سے ملک شام جانے کے راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے جب مکہ والے آپ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سیرت اور آمن پسند صحابہ اکرام کو وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے خود بھی حملے کر رہے تھے اور مدینہ والوں کو بھی بھٹکا رہے تھے تو مکہ والوں کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا اس لئے آپ علیہ السلام نے یہ تدبیر سب سے ہلکے اور مناسب سمجھی کہ مکہ والوں کے قافلے کو روک آ جائے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کے قافلے تجارت کو روکنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو صفیان مکہ والوں کا ڈھیر سارا مال لے کر ملک شام سے اسلحہ خرید کر لارہے ہیں جنگی سامان خرید کر لارہے ہیں جنگی حکمت عملی کے تیت اس قافلے کو روک کر نہتا کر دینا بڑے خطرے کے ٹلنے کا سبب تھا مگر ابو صفیان بھی بڑے چوکنہ اور چالاک آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم اور منصوبوں کی خبر رکھتے ہوئے سفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خاص تیاری کے بس چند مخصوص صحابہ کو لے کر ان کے راستے میں پہنچ گئے مگر ابو صفیان صورتحال کی بھنپ پا کر اپنا راستہ بدل کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ادھر مکہ والوں میں بھی ایک آدمی بھیج کر ابو صفیان نے خبر کرائی کہ تمہارا مال اور مطار اور تمہارا قافلہ خطرے میں ہیں جلدی سے مدد کے لئے آؤ یہ سن کر ابو جہل بڑے غصے میں آیا غزبناک کو اور پورے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا مکہ کے تمام سردار نوجوان بہادر جنگ جو سب ہی جنگ کے لئے تیار ہو گئے سامان سفر بھی لوگوں نے دل کھول کر جمع کیا بہرحال بڑے کر و فر اور زور و شور سے قریب ایک ہزار کفار کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا اور مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر آ کر رکھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ نہتے افراد سے جن کے پاس نہ ہتیار تھا نہ سواریاں تھی ان اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے وعدے پر یقین کامل تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا آپ کی ضرور مدد کی جائے گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے رائے لینا مناسب سمجھا یا ان کے جذبات کا جائزہ لینا مقصد تھا کہ صحابہ اکرام کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے کیا جذبہ ہے یہ دیکھنا مقصد تھا اس لئے صحابہ اکرام سے آپ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ جو حکم فرمانا ہے اللہ کے نبی آپ فرمائیے ہم آپ کے حکم پر آگ میں کودنے کے لیے تیار بھی ہیں اور سمندر میں کود جانے کے لیے بھی تیار ہیں ہم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نہیں ہیں کہ پیغمبر سے کہنے لگیں کہ آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جا کر لڑیے ہم یہی پر بیٹھیں گے بلکہ ہم آپ کے ہر حکم پر جان خربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور چھوٹی سی جماعت ہی کو لے کر بدر پہنچ گئے دشمن کی شوقت اور قوت حیران کر دینے والی تھی اور خوفناک تھی مسلمانوں کا حال قابل رحم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کر درست کرانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوگا اور اس قدر تضرر اور انہماک کے ساتھ اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی کمک بھیج کر لشکر اسلام کی ایسی مدد فرمائی کہ کافروں میں سے ستر سردار مالے گئے جو چھوٹی کے لوگ مانے جاتے تھے بقیانے بھاگ نکلنے میں آفیت محسوس کی مسلمان کامیاب اور فاتح منصور واپس آئے اس جنگ نے کافروں کے قلوب پر اور دلوں پر مسلمانوں کی دھاک تو بٹائی دی ادھر گھر کے چراغ یہودی اور آستین کے ساپ منافقین کے بھی دماغ ٹھکانے لگ گئے اور دل دھڑکنے لگے فلی اللہ الحجت البالغہ تو ناظرین اور سامعین یہ جنگ بدر کا مختصر قصہ ہے جو آج ہی کے تاریخ میں صدرہ رمضان المبارک کو پیش آیا تھا تین سو صحابہ کی چھوٹی سی مختصر تین سو تیرہ صحابہ اکرام کی مختصر سی جماعت نے ہزاروں کے لشکر کو خاموش کر دیا تھا اور ان پر فاتح اور کامیاب ہو گئے تھے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے تمام صحابہ اکرام کو اور پیاریا خصر قردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی